اسلام علیکم دوستو جس طرح آپ کو پتا ہے کہ کیانی افیشل پہ ہم آپ کے لیے ہمیشہ اچھے سے اچھے پروگرام لاتے ہیں جس میں ہمارے ساتھ لیجنڈری جو شوقین ہیں ان کے ساتھ ہمیں بات کرنے کا موقع ملتا ہے اور ان سے ہم لائیو سوال جواب بھی کرتے ہیں اور وہ ہمارے سوالوں کے جواب دیتے ہیں اور اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک آر ٹاپک ہو جو اسی ٹاپک کو لے کے ہم سوال جواب کریں تاکہ اسی ایک پروگرام میں جس چاہیے جسی کسی سے کوئی ضرورت ہو تو وہ اسی ایک پروگرام میں اپنے سوالوں کے جواب لے لیں ہمارے بہت سارے دوست جو ہے وہ جس طرح لاسٹ ویک ہم نے مرگیوں کے انڈوں سے ریلیٹڈ پروگرام کیا تھا تو اس میں سوال جواب ڈیفرنٹ آنا شروع ہوگے سفیدہ کیا ہے مرگا کے پوٹے بند ہونے کا تو وہ پھر ہم علیدہ علیدہ اس کے لیے ہم نے ایک سیٹ اپ کیا ہے تو اس سیٹ اپ کو لے کے ہم جو ہے وہ آگے چلیں گے تو ہمارے جو آج میمان ہیں وہ کسی طارق کے متاج ہی نہیں اقبال خان پنخیل جو میاں والی کا بہت بڑا نام جاوید پنخیل صاحب تو اب تو یہی ہے اصل میں سارا شوق سنبھالا ہوئے انہوں نے یہی خود کر رہے ہیں تو لیجنڈری شوقین بھی ہے اور ہمارے میزبان گرو چلن صاحب بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے تو میں پہلے کہوں گا کہ اپنا ذرا گرو بھائی بھی اپنا اسلام دعا کر لے آپ سے حال و حال پوچھنے اس کے بعد اقبال بھائی بھی پوچھنے تو ہم پروگرام کا پھر اغاز کریں جیسے آپ جانتے ہیں یہ پروگرام ہم جلا رہے ہیں تین چار میں آپ کو کال آئے گا نہیں نہیں وہ بیچ میں سے پروگرام آنے ہو گیا جیسے آپ جانتے ہیں تین چار ہفتوں سے ہم یہ پروگرام چلا رہے ہیں آپ کے لئے ایسا سمجھ لیجئے کہ یہاں ہم لوگ تین چار لوگ بڑھ کے آپ کو بھاشن دے رہے ہیں یہ پارٹ پڑھا رہے ہیں یہ لکچر کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے یہ پروگرام میں آپ بھی حصہ لینا چاہیے آپ کو بھی حصہ لینا چاہیے ہم اپنا تجربہ ہم شیئر کرتے ہیں اور اسی طرح آپ بھی اپنا تجربہ شیئر کریں گے تاکہ یہ جو نالج ہے نا زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور یہ پروگرام کا مقصد ہے اصیل کو بچانا اور اصیل پالنے والوں کو بھی بچانا آپ جو بھی سوال کریں گے یا پھر جو بھی تجربہ شیئر کریں گے یہ نالج جو ہے نا سب تک پہنچے گا اور سب کی بھلائی ہوگی اقبال بھائی آپ ذرا حال اقبال پوچھ لیں کیونکہ آپ کو تو ساری دنیا جانتی ہے اور سلام دے رہے ہیں ملک تاہر امان صاحب آپ سب دوستوں کو اقبال بھائی ذرا آپ موالہ رفت کے تم متعاید سلام موالہ رفت کے تمام دوستوں کو ملک شامدید کہتا ہوں اویس بھائی کی اس پروگرام میں آپ نے اصیلوں کی بقاہ کے لیے ایک بہت اچھا پروگرام شروع کیا ہے اور گروہ بھائی بھی آپ کے ساتھ پورا کوپریٹ کر رہے ہیں اور ہم بھی جتنا ہم سے ہو سکا تو ویس بھائی ہم آپ کے ساتھ کوپریٹ کریں گے کہ ہم جتنے بھی اصیل لوز ہیں وہ سارے ہی کٹھے ہوں اور ان کی بقاہ کے لیے آپ نے ہمیں یہ ایک پلیٹ فارم دیا ہے تو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ پورا تعاون کریں گے جتنا کچھ ہماری نالج میں ہوا وہ ہم شیئر کریں گے بہت شکریہ اقبال بھائی دوستو پھر جو ہمارے دوست ہمارے ساتھ آن لائن آ رہے ہیں آپ کو پھر بتاتے چلے کہ کیانی افیشل پہ ہم پروگرام لے کر آتے ہیں آپ کے لیے ریگولرلی یہ پروگرام آ رہے ہیں جس میں ہم ہم آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں ایسا پلیٹ فارم جس پہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آ کے لائیو سوال جواب کریں کیونکہ ہمارے ساتھ اتنے اچھے لیجنڈری شکین حضرات موجود ہیں تو وہ آپ کے سوالوں کا یہاں پہ لائیو جواب دیں گے لیکن پھر ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ سوال وہ کریں جو ہمارا ٹاپک سے ریلیٹیڈ ہو جس ٹاپک پہ یہ آج کا پروگرام ہے ہم نے پشلا پروگرام کیا اس میں ہمارے ساتھ سرجن ڈاکٹر ویٹ جو ہے انیمالز کے اور برڈز کے سرجن ڈاکٹر پرتیک ہمارے ساتھ موجود تھے تو انہوں نے ہمیں میڈیسن کے انگلیش اور ایلوپیتھک کی وے پہ ہمیں بتایا کہ مرگیاں انڈے نہیں دیتی ان کی کیا وجہ ان کے کیا علاج کیا اسباب ہیں لیکن ایلوپیتھک جو ہمارے گاؤں ویلیجز کے لوگ ہیں جو شکین ہیں وہ اتنی دسترس نہیں رکھتے کہ وہاں پہ میڈیکل سٹور ہوں یا میڈیسن کے نام رہے یاد ان کے وہی پرانے ہمارے جو ٹوٹکے کبھی حلدی دے لی کبھی کچھ کر لیا تو دیسی بھی بہت سارے علاج یہاں پر جو ہوتے ہیں تو آج ہمارے ساتھ جو ہمارے دونوں لیجنڈری شکین ہیں ہم اسی ٹوپک کو لے کر دیسی علاج کے حوالے سے چلیں گے کہ یہ اور جو ہوگی باتیں وہ پوچھیں گے بھی پچھلے پرگرام میں ہمیں بہت سارے سوال آئے جن میں رہے گئے جن میں ایک سوال یہ تھا جی کہ مادیاں نرک راس ہوتے ہیں لیکن بچے نہیں نکلتے ان میں سے اس کی کیا وجہ ہے پھر ہمارے پاس یہ سوال آیا مادیاں کروک انڈے پی جاتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کے بعد ایک اور بھائی کا سوال تھا کہ مادیاں جو ہیں وہ کروک نہیں ہوتی اس کی کیا وجہ ہے تو مادیاں انڈے نہیں دیری لیٹ ہو رہی ہیں اس کی کیا وجہ ہے تو بے شمار وجہ بتائی بھی تھی بعض دفعہ مادیاں لڑ جاتی ہیں آپ اس میں انڈے لیٹ کر جاتی ہیں کریس کی وجہ سے کر جاتی ہیں کمزوری ہوتی ہے ایج زیادہ ہوتی ہے بہت سارے ایسے مسائلز ہیں تو سب سے پہلے میں اقبال بھائی سے اقبال بھائی آپ سے ایک سوال کروں گا جو پچھلی ویک بھی ہم سے کیا گیا اور یہی بعد میں برو بھائی آپ بھی اس کا ہمیں ایکسپلین کیجئے گا اقبال بھائی مادیوں میں کیا چربی ہو جاتی ہے اور چربی کی وجہ سے وہ انڈے نہیں دیتی ہے یہ صحیح ہے اور اگر ہے تو اس کی علامتیں کچھ ہیں یا اس کا کیا علاج ہونا چاہیے جو مرین چربی زیادہ کر جاتی ہے عویس بھائی جو علاج ہم تو جہاں پہ دیسی کرتے ہیں وہ تو یہ کرتے ہیں عویس کہ یہ ایک جوار ملتی ہے ہمارے اصور پرام کی وہ بالکل خوشک ہوتی ہے وہ ہم صبح و شام مرنی کو ڈالتے ہیں اور اس کو داما اور دوسری چیزیں جو ہے وہ نہیں ڈالتے صرف جوار صبح و شام اور ساتھ میں یہ ایک پنسار سے ملتی ہے سنگ نسری اس کو بولتے ہیں سفیدران کی تو وہ تقریباً ایک بیر جتنی ہم اس کو روزانہ شام کو کھلاتے ہیں اندرہ بیس دن یہ کھلانے کے بعد اس کی جو چربی ہے نیچے والی وہ ختم ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد ہم جب دیکھتے ہیں کہ نیچے چربی ختم ہو گئی ہے تو پھر ہم اس کو ملٹی ویٹمن میں فی فیل یا فی فیل ویٹ یہ دونوں کیپسول جو ہے یہ دس بارہ دن دیتے ہیں تو اس میں سے تقریباً سیونٹی پرسنٹ جو مرگیاں ہیں وہ دوبارہ ٹھیک ہو جاتی ہیں اور وہ انڈے دینا شروع ہو جاتی ہے اور بعض مرگیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے نیچے بہت زیادہ سخت چربی بن جاتی ہے پھر میں نے تو ان کا حلاج سمپلی یہ کہتا ہوں میں نے تو ان کو کٹ ڈالنا ہوتا ہے تو دائنی سائٹ سے میں تو کٹ ڈال کے پھر ان کو نیچے سے کھول لیتا ہوں کھولنے کے بعد ان کی جو چربی ہے وہ ساری نیچے سے میں تو کٹ لیتا ہوں اور کٹنے کے بعد پھر اس کو دوبارہ سیجھ دیتا ہوں اور زخم ہو گینٹی بروٹک دے کر پھر گروہ بھائی اقبال بھائی نے ہمیں دیشی علاج بھی بتایا آپ دیشی علاج کی طرف کم آپ میڈیسن کو تھوڑا زیادہ سمجھتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں چربی والی مرگی کے لیے اگر آپ کی مرگی کو چربی ہو جائے تو آپ کیا کرتے ہیں گروہ بھائی سب سے پہلے کاربو ہائیڈریٹ جو جیسے کی بازرہ اور رائس وگرہ وہ ہم جب مرگی آنڈوں پہ آتی ہے اس ٹائم وہ سب دینا بند کر دیتے ہیں وہ دیتے ہی نہیں زیادہ سے زیادہ پروٹین دیتے ہیں جیسے کی گے ہوں اور موم وگر وگرہ وہ دیتے ہیں اس وجہ سے زیادہ چربی نہیں پکڑ دی مرگیوں کو اور چربی زیادہ ہونے کا کوئی چانسی نہیں ہے وہ ایک بات دوسری بات جہاں تک ہو سکے ہم پری رینجنگ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں مرگیوں کو مالی جے اس کو ایک نر سے الگ سے بریڈنگ کرنا ہے تو پھر ٹونٹی بائی ٹونٹی فیٹ بائی ٹھٹی فیٹ ایک انکلوزر بنا لیتے ہیں وہ انکلوزر میں وہ مرگے کو چھوڑ دے ہیں اور مرگی کو بھی چھوڑ دے ہیں وہ دن بار ایسے گھومتے رہتے ہیں گھومتے رہتے ہیں اور گھاس وگرہ کھا لیتے ہیں اور مٹی وگرہ گود لیتے ہیں ان کی بھی ایکسسائز ہو جاتی ہے اور نیچرل چیزیں جو ہے نا گھاس وگرہ اور کھا لیتے ہیں کیڑے ویڑے کھا لیتے ہیں اس طرح ایکٹیو رہتے ہیں وہ چربی ہونے کا کوئی چانسی نہیں ہے مان لیجے کوئی مرگی کو اس طرح چربی زیادہ ہو گئی اس وجہ سے انڈے نہیں دے رہے اس کو پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں فیڈ چینج کر دیتے ہیں جیسے کاربو ہیڈرز میں نے بولا نا پھر وہ بازرا وگرہ وہ دینا بند کر دیتے ہیں اور موگ وگرہ دیتے ہیں sprouted موگ بھی دیتے ہیں اور گہوں کا گھاس جو ہے نا وہ دس دن بارہ دن کا گھاس دو ہے نا وہ دیتے ہیں اس کو فری رینجن کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور دیرے 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 وہ نارمال بھی جائے گی اور بعد میں وہ دب بھی جائے گی اور انڈے بھی دے گی اچھا عظمت صاحب نے ہم سے سوال یہاں پہ پوچھا میں اب دوستوں کو پھر بتاتا چلوں سوال جو دوست ہمارے پوچھتے ہیں ہمارے پاس آپشن آتا ہے شیئر کا آپ پہلے ویڈیو شیئر کریں پھر سوال پوچھیں تو جو دوست ویڈیو شیئر کریں گے ہم ان کے سوالوں کا جواب دیں گے عظمت گجر صاحب میں پھر بھی آپ کے سوال کو لے کے چلتا ہوں آپ ویڈیو کے ایک مرتبہ ضرور شیئر کر دیں تاکہ جو دوست شیئر کریں گے ہم ان کے سوالوں کا جواب یہاں پہ لے رہے ہیں تاکہ آپ انٹرسٹڈ ہیں ہماری جتنی کاؤبش ٹائم لے کے اتنے بڑے لیجنٹری لوگ بیٹھے ہیں تاکہ ان کا نولیج زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پوچھیں اور زیادہ سوال آئے ہم زیادہ جواب دیں اقبال بھائی یہاں پہ سوال ہوا ہے کہ مرگیوں کی جھولی سخت ہو جاتی ہے جھولی سخت ہونے کی وجہ کیا صرف چربی ہے یا انڈا ٹوٹنا یا کچھ اور بھی وجوہات اس میں ہو سکتی اقبال بھائی میری آواز آ رہی ہے کچھ بول رہے ہیں لیکن آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے جس مرگی کا انڈا ٹوٹ یا ہے تو وہ بیچ میں اس کے جو پیچھے والے انڈے ہیں وہ بھی ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ٹوٹے ٹوٹے اندر رسول ہی بن جاتی ہے تو وہ اتنی سخت ہو جاتی ہے جھولی نا کہ انڈا بیچ میں سے نکل نہیں سکتا جی بھرو بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں اقبال بھائی آپ کی آواز چلی گی تھی تو وہ بیچ میں آواز کٹ ہو جاری تو وہ جھولی جب سخت ہونا شروع ہو جاتی ہے ویسے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ جس مرگی کے انڈے ٹوٹ جائیں ان کی رسولی بننا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ سارے انڈے اندر جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں بھائی نکلتے نہیں اس کی جھولی بھی سخت ہو جاتی ہے جب تک آپ اس کا کٹ نہیں لگاؤ گے ایسی مرگی کا بالکل وہ کبھی بھی انڈے نہیں دے گی اور نہ وہ ٹھیک ہوگی وہ سوک سوک کے منگے جتنی ہو جائے گی ایک حالت تجھی ہے دوسری یہ جھولی جو ہوگی یہ نرم جھولی ہوگی جو بالکل پتھر کی طرح سخت ہوتی ہے وہ جھولی میں نیچے صرف چربی بن جاتی ہے مرگی کو زیادہ پروٹین دی آپ نے تو بھٹی مرگی ہے تو اس کی بچے دانی جو ہے نا یوٹریس اس کو کہتے ہیں اس کے آگے اتنی زیادہ چربی آ جاتی ہے کہ انڈوں کا راستہ ہی باند ہو جاتا ہے وہ مرگی بھی انڈے نہیں دے گی اس کی جب تک آپ چربی جیسے گروہ بھائی بتا رہے ہیں کہ اس کو آپ نے چالو پہ رکھ لے آپ کی مرضی ہے جیسے میں نے کہا آپ پاکستان میں ہم جو ہے ہم تو جو ہے ہم تو جوار استعمال کرتے ہیں بوس پہ رکھ لیں متوہ تو یہ ہے کہ اس کی چربی نیچے سے ختم ہو جب اس کی چربی ختم ہوگی تو پھر آپ اس کو جو بھی ملٹی وٹمن دیں گے چاہے آپ دیسی طریقے سے اس کو پالک کھلا دیں چاہے آپ اس کو کچھی سمسیر کھلا لیں گاجر ہو گئی گو بھی ہو گئی یہ چیزیں ڈال سکتے ہیں تو اس سے نا وہ پھر دوبارہ ہنڈوں کے شروع ہو جائے گی لیکن جب تک اس کے نیچے سے چربی ختم نہیں ہوگی تو بعض شکین تو یہ کرتے ہیں نا کہ مرگیوں کو آپس میں لڑا دیتے ہیں دو مرگیوں کو وہ جب آپس میں لڑتی ہیں نا زیادہ دیر تک تو اس سے بھی ان کی چربی ختم ہو جائے گی جب وہ دس بارہ دن کے بعد دوبارہ فریش ہوتی ہیں نا تو ان کی چربی ختم ہو جائے گی جب ان کی چربی ختم ہو جائے گی تو آپ اس کو مرگے کے ساتھ چھوڑو گے اور اس کو یہ جو پالاک ہو گئی سبزی ہو گئی ان کے ذریعے بھی آپ ان کی کمی پوری کا سکتے ہو یا ویٹمیز کے ذریعے بھی پوری کا سکتے ہو ویٹمیز میں تو آپ کچھ بھی دے سکتے ہو چاہے آپ جس کے مرضی آئے جو سا کیلشیم جس کا آپ کو پتہ ہو وہ آپ استعمال کر لو گروہ بھائی جی جی ویٹمین کے ساتھ ساتھ مینرل جو ہے نا کئی ساری مالٹی مینرل اور مالٹی ویٹمین سیرپ ہو یا ٹیبیٹ ہو وہ دینا چاہیے کیونکہ انڈے دینے کے لیے سائنس کے مطابق 38 نیوٹریانٹس 38 آلگ آلگ چاہے وہ مینرل ہو یا پھر ویٹمین ہو یا پروٹین ہو یا کوئی اور ہو ان کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے کمپلیٹ ڈائیٹ جو بھولتے ہیں نا کمپلیٹ پلینڈ ڈائٹ جو بھولتے ہیں نا وہ دینا چاہیے مرگیوں کو تاکہ وہ انڈے دیں اور انڈے فیٹیل بھی ہو یعنی انڈے انڈوں میں سے بچے بھی نکلے اور شیل بھی شیل کواریٹی جو ہے نا وہ شیل کواریٹی بھی اچھی طرح ہو اچھا گرو بھائی یہاں پہ ایک اور سوال پہلے آپ سے میں پوچھوں گا پھر اقبال بھائی بھی اس سے بھی اس سے پوچھوں گا دوست جو ہمارے ساتھ سوال کر رہے ہیں میں نے آگے بھی بتایا کہ کوشش کیجئے کہ ٹوپک سے ریلیٹڈ سوال کیجئے ان کے جواب دیے جائیں گے اس وقت مادیاں جو انڈے نہیں دیتی یا انڈوں سے بچے نہیں نکلتے یا کراسنگ کی جو پرابلم ہے اس کا ٹوپک ہے اس پہ سوال کریں تو آپ کے سوالوں کے ہم جواب دیں گے تو اس سے ہٹ کے جو سوال ہم اس کے لیے ہمارے پروگرام آگے آتے جائیں گے آپ ہمارے اکیانی فیچر کو رکھیں سفیدے کی پھر بات ہو رہی ہے تو سفیدے پہ ہم پروگرام کریں گے بہت جلد شاید ابھی اسی پروگرام کے بعد ہم دو منٹ کی بریک لے کے دوبارہ آئیں گے اور اس کے بعد ہم سفیدے کوئی ٹاپک بنائیں گے لیکن ایک ٹاپک پہ ہم رکھیں گے اسی پہ سوال جواب لیں گے اور جو دو سوال کر رہے ہیں ان کو دوبارہ کہتے ہیں کہ آپ بلیوں کو شیئر کریں تو آپ کے سوالوں کے ہم جواب دیں گے تو اس طرح شیئرنگ ہوگی لوگ اور مزید شامل ہوں گے تو گروہ بھائی مادیاں بعض جو ہیں وہ انڈوں پہ بٹھائیں تو انڈے پینا شروع کر دیتی ہے اس کی آپ کیا سمجھیں کیا وجہ ہے اس کا کوئی علاج بھی ہے بعض وہ ہمارے دیسی علاج ہے اس کے ناک میں وہ اس کی اسی کپاڑ ڈال دیتے ہے تاکہ وہ آگے آنکھوں سے نیچے دیکھ نہ پائے تو یہاں پہ بھی وہ ملتی ہے چیزیں یا اس کی بیگ چڑھا دیتے ہیں تاکہ اس کی بیگ بند نہ ہو اور وہ انڈے نہ کھا پائے لیکن یہ کیا وجہ اس کا کیا علاج ہے سب سے پہلے انڈے کیوں پہ رہی ہے کیونکہ باڈی میں کوئی نہ کوئی ڈیفیشینسی ہے اس وجہ سے وہ ڈیفیشینسی کو پورا کرنے کے لیے انڈے پی لیتی ہے یوزولی کیلشیم ڈیفیشینسی ہوتا ہے کیلشیم ڈیفیشینسی جس مرگی کو کیلشیم ڈیفیشینسی ہے تو انڈے ڈیفیشینسی ہم سوچتے ہیں مرگی کو اچھی طرح کھانا دے رہے ہیں یہ دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں تب تو ڈیفیشینسی ہونے کا کوئی چانس ڈیفیشینسی نہیں ہے ہے نا جب مرگی انڈا دیتی ہے انڈا دیتی ہے یوں سمجھ لیجئے بہت سارا کیلشیم جو اپنی باڈی سے وہ شل کے پوام میں باہر آ جاتا ہے اس کو ہم ریگلر بیسز پہ ریپلینش کرنا چاہیے یعنی پھر سے باڈی میں پہنچانا چاہیے تب ہی تو کیلشیم ڈیفیشینسی نہیں ہوگی اس کے لیے ہم اگوائٹ بھی دینا چاہیے یا کیلشیم ڈیفیشینسو اگرہ دینا چاہیے جو کھلنا چھوڑیں گے تو پتھر اگرہ کھا لے کر کے وہ کیلشیم ڈیفیشینسی نہیں ہوتی ہے ایسے کرنے سے ایسے ایجسٹ کر لیتی ہوں مرگیاں تو وہ ڈیفیشینس کی وہ ناک میں یعنی وہ فیدر جو ہے نا وہ فیدر ایسے گھسا دیتے ہیں تاکہ وہ انڈے ٹچ نہ کریں انڈے مرگی تھوڑا سا یعنی ڈس انٹرسٹڈ ہو اس کو کوئی چانس نہ ملے اس کو انڈے توڑنے کا اکبال بھائی آپ کیا کہتے ہیں جو مرگی انڈے پیتی ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کا علاج کیا ہے آپ کے پاس زیادہ تار لوگ مرگیاں کیجوں میں بند رکھتے ہیں تو کیجوں میں بند رکھنے کی وجہ سے ان میں بالکل کمی ہو جاتی ہے مثلا کسی میں ویٹامیل ای کی کمی ہو جاتی ہے کسی میں ڈی کی کمی ہو جاتی ہے کیونکہ جب مرگی انڈا دیتی ہے تو اس کے جسم سے کیلشیم تو خارج ہوتا ہے تو وہ مختلف ٹائپ ہے کیلشیم کی ای ڈی سی وغیرہ فلاد ہے زنک ہے جس سب چیزیں ہیں تو جس مرگی میں جس چیز کی زیادہ کمی ہو جاتی ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے پھر وہ انڈے کو کھانے لگتی ہے اپنی کیلشیم کی کمی دور کرنے کے لیے جو مرگیاں کھلی پیر رہی ہوتی ہیں ایسا وہ کبھی بھی انڈے نہیں کھاتی یہ کھاتی کوئی ہیں جو تقریباً کیجم میں بند ہوتی ہے اور ایک دور جب ان کی عادت بن جاتی ہے یہ کھانے کی انڈے تو پھر یہ بعد میں تو ویسے بھی کھاتی رہتی ہے اچھے کبال بھائی یہ اپنے گرو بھائی آپ کی شاید ریسپشن مطلب گرو بھائی آپ نظر نہیں آ رہے کہ گرو بھائی کا بھوت ہمارے ساتھ ہے اکبال بھائی آپ نے ایک بڑی پوئنٹ تھی یہاں میں بات کی کہ کچھ تو جو ہے وہ کمی کے وجہ سے کھاتی ہے پھر ایک بار کھا لے تو پھر ان کو چسکا بھی پڑ جاتا ہے کچھ کتے جو ہے وہ پاگل ہو جاتے ہیں تو کاٹتے ہیں کچھ کو ویسے خون کا چسکا لگ جاتا ہے وہ کاٹتے ہیں تو یہ عادت بھی بن جاتی ہے تو اس میں آپ نے بتایا کہ ویٹامنزوں اس طرح کی چیزیں دی جائیں تو اکبال بھائی کیا سمجھتے ہیں جب مرگی میں کمزوری ہو جائے تو اس وجہ سے وہ کڑک بھی نہیں بیٹھتی جاکہ کڑک نہ بیٹھنے کی بعد مانی ہوگی اس کی کوئی اور وجہ ہے عویس جو مرگی کڑک نہیں بیٹھتی ہیں آپ عمومن دیکھو گے وہ انڈے دیتی دیتی رہتی ہے پندرہ انڈے دیتی ہے پھر دو دن وقفہ کیا پھر انڈوں پہ شروع ہو جاتی ہے پھر اس نے دس انڈے دیتی ہے پھر اس نے چھ دن وقفہ کیا پھر انڈوں پہ شروع ہو گئی تو یہ جو مرگی ہوتی ہے اس میں کیلشیم کی زیادتی ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر اتنی زیادہ کیلشیم وقفہ مقدار میں پایا جاتا ہے نا کہ وہ انڈوں پہ سارا سال انڈے دیتی رہے ہیں اب بعض مرگیاں میرے پاس بھی ہیں جو ساٹھ ساٹھ انڈے دیتی ہیں اور کئی ہیں جو چھ ساتھ انڈے دیتی ہیں اب جو ساٹھ انڈے دیتی ہے تو اس میں کیوں نہیں کمی ہوتی کسی چیز کی میں تو پھر یہی کہہ رہا ہوں نے سمپلی ایک جٹ کے حساب سے کہ ان کے اندر کیلشیم مقدار میں آئے نا ختم ہی نہیں ہوتا حالانکہ وہ ساری کیجز میں بند ہیں سمجھ گئے ہمارے جناب محمد لطیف انور صاحب اور آگے ملک تاہ روان صاحب نے بھی قوال بھئی آپ کو سلام دیا ہے جویت نفیر صاحب انکلون کے لیے بھی سلام دیا ہے گرو بھئی آپ کو بھی وہ خوش آمیت کر رہے ہیں مبارک دے رہے ہیں اچھا پرگرام پیش کرنے کے لیے گرو بھائی کے بھی دیوانوں میں شامل ہیں دوستو آپ کو پھر کہتا چلو ویڈیو کے ایک مرتبہ شیئر کرنے تاکہ ہمارے زیادہ دوست اس تاکہ ہمارے ساتھ شامل ہو سکے اور آپ جو سوال کریں گے ویڈیو شیئر کرنے کے بعد آپ کے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے اور پھر کہہ رہا ہوں کہ ٹاپک سے ریلیٹڈ سوال کیے جائیں تاکہ ایک پروگرام میں ایک ٹاپک کو ڈسکس کیا جائے جو ملدب اگر آدھا گھنٹہ گھنٹہ میں ایک انڈوں پر پروگرام کرے تو وہ بھی کم ہے اور اس میں اگر ہم دس سوال اور ڈال دیں گے تو فائدہ کوئی نہیں جوید پنو خیل صاحب اور گروہ چرن دونوں مہا استاد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا شکریہ ہمیں ٹائم دیتے ہیں گروہ بھائی میں ازبان ہے اقبال بھائی ہمارے پرمننٹلی میں ممان ہوں گے اس پروگرام میں اور آپ دوست اس کو شیئر ضرور کریں اچھا گروہ بھائی آگے اقبال بھائی نے کہا مرگیاں بعد ساٹھ ساٹھ انڈے بھی دے جاتی ہیں گروہ بھائی بعض دفعہ مادیاں دو چار چھ انڈے دے کے بند ہو جاتی ہیں انڈے دینا تو اس کے لیے بھی کوئی ٹریٹمنٹ ہے یا کہ اس کا کوئی علاج نہیں بعض تو چلے نسلے بھی ایسی ہیں پرانی مادیاں ہوتی ہیں اپنی ایج کے لحاظ سے ہر وجہ سے وہ انڈے کی جو ان کی لیمٹرز کو ریڈیوس کر دیتی ہیں بہت زیادہ تو ایک ہلتھی ینگ پٹھی دو تین سال کی وہ اگر تھوڑے انڈے دے تو بیمار ہو جائے تو اس روک دے انڈے تو اس کا کوئی علاج بھی ہے اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے سب سے پہلے یہ نارمل سائیکل ہے نا انڈے دے کر کے کھوڑک ہو کے پھر انڈے دینا یہ نارمل سائیکل ہے نا کسی بھی حال میں ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ڈسرپ نہ ہو یعنی وہ ادھر ادھر نہ ہو اس کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے یہ برابر اس کو پیڈنگ اچھی طرح سے پیڈنگ دینا چاہیے وہ ایک بات دوسری بات ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ مرگی سوست رہے یعنی ہیل دی رہے کوئی انفیکشن کا شکار نہ ہو وہ ہیلتھ منیجمنٹ ڈیسیز منیجمنٹ اچھی طرح ہم کو کرنا چاہیے اور تیسری بات وہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی سٹریس میں نہیں آنا چاہیے ابھی ہمارے صاحب کہہ رہے تھے کچھ دیر پہلے کہ کیجس میں جو بند رہتے ہیں ہمیشہ وہ سٹریس میں رہتے ہیں اس کا بھی سائیکل ڈسرپ ہو جاتا ہے وہ انڈے کبھی کبھی انڈے نہیں دیتے ہیں یا پھر کم انڈے دیتے ہیں یا پھر کبھی کھڑک نہیں بیٹھتے ہیں کچھ اس طرح ہو جاتے ہیں تو ایسا نہ ہو سب سے پہلے ان کو ہم کرنٹ کرنا چاہیے اچھے سے جانور کو رکھنا چاہیے اور بعد میں علاج کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اگر اس طرح ہم رکھیں گے اور ہم کو فائنلی علاج کی بات ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کوئی انفیکشن تو نہیں مان لیجے یہ پیٹ کے نیچے وہ جو سافٹ بارٹ رہتے ہیں اس پر انگلی چلا کے دیکھنا چاہیے کہیں ہارڈ تو نہیں ہو گیا کہیں تار جیسے تو نہیں بن گیا اگر ایسا کچھ ہو گیا تو پھر انفیکشن ہے انفیکشن کے لیے جو بھی دبا دینا چاہیے وہ دینا چاہیے وہ انفیکشن کو کم کرنا یعنی ٹھیک کرنا چاہیے تب وہ وہ نارمل ہو جاتی ہے پھر سے وہ دب جاتی ہے انڈے نارمل ہی دیتی ہے ہمارے ایک بڑے پیارے ہمارے جناب اچھے شکریوں میں سے ملکتا ہے روان صاحب پنڈی جون سینہ کے اقبال بھائی جو اونر تھے جنہوں نے جون سینہ بڑا لڑایا انہوں نے سوال اقبال بھائی سے پوچھا تو بھائی تیر آپ کے سوال کو ضرور لے لیکن نہیں لے رہی ہے یہ ذرا ٹاپک شیٹ گیا ہے اس پہ ہم ابھی یہ پرگرام ختم کر کے یہ سوال بار بار رپیٹ ہو رہا ہے سفیدے کا تو سفیدے پہ ضرور جو ہے ہم یہ ابھی تھوڑی دیر بعد پرگرام کرتے ہیں اور اقبال بھائی سے بھی اس بارے میں پوچھتے ہیں اور اس کے بعد گروہ بھائی سے دوبارہ سوال ہوا ہے کہ گروہ بھائی بعض دفعہ مادی ای فی فی کے نام لکھا ہے آپ اس کو ویڈیو شیئر کریں میرے بھائی ایک پر شیئر کریں تو آپ کے سوال کا بھی جواب دیتے ہیں اقبال بھائی جو آپ سے سفیدے کا سوال ہوا ہے اس کو ہم بھی چھوڑتے ہیں ہم یہ پرگرام کے بعد دوبارہ سفیدے پہ پرگرام کریں گے تو تاکہ صرف سفیدے کے سوال ہوں تو ابھی انڈوں پہ ہے تو اس لیے کہ گروہ بھائی سے سوال ہے کہ اگ کے اوپر برون شیل جو ہوتا ہے شیل کے اوپر وائٹ اوگرے چھوٹے چھوٹے دانے بن جاتے ہیں انڈے کے اوپر ہم نے بھی دیکھا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے اس کا کیا علاج ہے یا اس کا کوئی نقصان فائدہ بھی ہے نہیں اس کی کوئی علاج کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک کیلشیم ڈیپوزٹ باڈی میں جب زیادہ ہو جاتا ہے کیلشیم ڈیپوزٹ باڈی سے چھوٹے چھوٹے بوائرز جیسے چھوٹے چھوٹے دانے جیسے وہ فارم ہو جاتے ہیں وہ ایک انڈیکیشن ہے باڈی میں کیلشیم زیادہ ہے مرگی مرگی میں یہ کوئی خراب چیز نہیں ہے کوئی بری بات نہیں اتنا کچھ کنسن ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اکبال بھئی آپ کا کہنا ہے اس بارے میں جو انڈوں کے اوپر سفید سے دا آ جاتے ہیں ان کا کوئی نقصان آپ کی نظر میں بھی ہے کے لئے ریسپشن پرابلم اکبال بھائی کی ریسپشن پرابلم آ رہی ہے تو اکبال بھائی آپ سے سوال ہے کہ جو انڈوں کے اوپر سفید سے دانے آ جاتے ہیں اس کا کوئی نقصان ہے کہ اس کا کوئی نقصان نہیں اکبال بھائی کہ شاید ان کی کالز بھی بہت زیادہ آ رہی تھی پہلے بھی پرگرام سے تو شاید ان کو پھر کوئی کال والی بات آئی اچھا گرو بھائی ایک دوسری ٹاپک پہ آتے ہیں پچھلے پرگرام میں ہمیں ایک سوال ہوا تھا کہ مرگی کی طرف رغبت نہیں کرتا کروسنگ کی ایک پرابلم ہے تو اکبال بھائی اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو ہم آپ کی طرف پہلے آتے ہیں آپ کو آواز اب ٹھیک آ رہی ہے اکبال بھائی کو میرے خیال میں تھوڑا سا انٹرنیٹ کا کوئی پرابلم آ رہا ہے شاید ان کی آواز جو ہے وہ ان کو نہیں پہنچ رہی تو گرو بھائی یہ جو میں آپ سے سوال کر رہا تھا کہ مرگے کو جو ہے بریڈنگ کروس کی طرف نہیں جاتا تو اس کی کیا وجہ ہے اس کا کوئی علاج ہے کراوسنگ کی رغبت نہیں رکھتا بہت سارے فیکٹرز ہیں پہلے تو ایج ایج فیکٹر اور چھ سال کا آٹھ سال کا جب ہو جاتا ہے اترے انٹرسٹ نہیں لیتا جو پہلے لیتا تھا وہ ایک وجہ ہے اور دوسری بات کوئی انفیکشن کا شکار ہوا تو نہیں وہ دیکھنا چاہیے ہم کو یا پھر جوڑوں میں یا پھر ہپ جائنٹ میں کوئی درد ہے کوئی ڈسکمپٹ ہے وہ دیکھنا چاہیے اور تھوڑے جانور پورج کے ٹائم میں کروسنگ کرنا پسند نہیں کرتے وہ کر نہیں سکتے وہ بھی دیکھنا چاہیے اور جوئیوں وغیرہ پیرسیٹس وغیرہ ایکسٹرنل پیرسیٹس جو بہتے ہیں جوئیوں بہتے ہیں وہ اگر فیدرز کو ڈیمیج تو نہیں کر رہے ہیں کوئی تکلیف تو نہیں پہنچا رہے ہیں وہ بھی دیکھنا چاہیے اس کا علاج کرنا چاہیے اور آلٹیمیٹلی آلٹیمیٹلی فری رینجنگ میں جو مرگا ہے جو ہیپی ہے وہ ہیلڈی ہے وہ ضرور مرگی کے پیچھے بھاگے گا اور کرسنگ کرنے کے لیے کوشش کرے گا اقبال بھائی کی ریسپشن چلی گئی اقبال بھائی سے اس بارے میں ہم ضرور تھوڑی تفصیل سے پوچھتے پر اقبال بھائی کو یا تو کوئی کال آ گئی ہے اقبال بھائی آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے اقبال بھائی آپ تک ہماری آواز آ رہی ہے اقبال بھائی کی اقبال بھائی اقبال بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری چیئے میں سب کی توہا رہی ہے بیچ میں اصل میں کنیکشن جو ہے نا وہ کٹ رہا تھا وہ اسی لئے ہم نے آپ سے دو مرتبہ سوال پوچھے لیکن آپ کا جواب نہیں آ رہا تھا اقبال بھائی ایک سوال ہوا تھا ہمارے پچھلے پروگرام میں کہ نر جو ہے وہ مادیوں کی طرف انٹریسٹڈ نہیں ہوتا اقراس کی طرف نہیں جاتا اس کی کیا کیا وجہات ہو سکتی ہیں اور اس کے کیا علاج ہیں اب ایک بھائی جو سب سے بڑی بات ہے نا جو نار زیادہ تار بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر زیادہ وافق مقدار میں مرگیوں میں ہوتے ہیں تو وہ مرگیوں کی طرف نہیں جاتے یا جو برد جو ہے قرید میں ہوتے ہیں وہ بھی مرگیوں کی طرف جب وہ پر جاڑ ہے ہوتے ہیں وہ نہیں جاتے تو ان کے لئے آپ پھر ان کو ہرموز والی کوئی چیز ایسی تھے جس کے ذریعے وہ مرگیوں کی طرف رغبت کرے مثلا میں انگلیش میں ان کو ٹیسٹو ایران کا انجیکشن دے دیتا ہوں ہفتے میں ایک دفعہ اور اگر ویسے ہو تو میں ان کو ایوی آن ٹیبلٹ جوز کرتا ہوں تو ایوی آن کے کیپسول میں وہ بھی بہت کام کرتے ہیں اس میں اور دیسی میں پھر ہم نے ایک بنایا ہوا ہے ایک اپنی دوائی اس میں ہم جو ہے ایک یہ جو چڑیا کا نارلی ہوتے جس کو چڑا بولتے ہیں اس کو پکڑ کے پھر اس کا اس کو زبا کر کے اس کا پیٹ پھار کے اس میں ہم گندم جتنی افیوم ڈال کے پھر اس کو گی میں دیسی گی میں عبالتے ہیں اور جب وہ سنیری رنگ کا بن جاتا ہے نا اس کا پیٹ جو ہے ہم سی دیتے ہیں دھاگے سے تاکہ وہ افیوم اس کے اندر سے نکل نہ سکے پھر اس کو جب ہم گی میں عبالنے کے بعد اس کا رنگ بھورا ہو جاتا ہے پھر اس کو اتار کے ہم اس کو دوری ملہ لے کے نا پوٹنا شروع کر دیتے ہیں پوٹ پوٹ کے پھر ہم اس کی تقریباً بیر بیر جتنی گولیاں بنا لیتے ہیں اور وہ گولی جو ہے فریج کے اوپر والے فریزر والے خانے میں رکھتے ہیں اور وہاں سے روزانہ اس کو ایک گولی دیتے ہیں وہ تقریباً دس گولیاں یہ کھا ہے نا مرگا تو یہ اتنا مست ہو جاتا ہے نا کہ پھر یہ کراس کرنے کے لیے نا بیتاب ہوتا ہے بلکل جنگ مرگا جیسے ایک جنگ مرگا جو ہے اس کی طرح یہ کراس کرنے لگتا ہے اور پھر یہ انشاءاللہ پورے بچے دیتا ہے گرو بھائی آپ بتائیں کہ یہ جو مسائل ہیں ان کا علاج ہے آپ کیسے اگر آپ کا مرگا رغمت نہیں رکھتا تو آپ اسے کیا دیتی دیکھئے شتا شتاوری کر کے ایک جڑی بوٹی ہے کوئی بھی گوگل میں سیچ کر سکتے ہیں شتاوری وہ شتاوری ایک کیا بولتے ہیں ایک روٹ ہے اس کو پوری طرح ڈرائی کر کے کوٹ کوٹ کر کے پاورڈر بناتے ہیں وہ پاورڈر ہم فیڈ میں ملاتے ہیں کیسے ملاتے ہیں وہ مکسر کرین آٹا کر کے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اس میں راگی ہے یعنی ریڈ میلٹس ہے بازرہ ہے گہوں ہے اور موں بھی ہے سب ملا کر کے ہم آٹا جیسے پسوا دیتے ہیں اس میں وہ پورڈر تھوڑا سا ہاف سکون فول ملا کے ہم گولی تھوڑا سا پانی ڈال کے گولی بناتے ہیں وہ تین چار گولی ہم کھلاتے رہتے ہیں اس سے رغمت کرتا ہے مرگا تین چار گولی کھلاتے رہتے ہیں وہ زیادہ انٹرسٹڈ ہوگا دیرے دیرے وہ تو ایفروڈیزیاک ہے بہت ہی اچھا کام کرتا ہے وہ انٹرسٹ لے گا اور مرگی کے پیچھے باگے گا وہ کھڑاسنگٹی کرے گا گروہ بھائی آپ داکٹر پیٹریک ساپ سے بات کر لیں تو دوبارہ مار ساتھ انٹر ہو جائیں داکٹر پیٹریک ساپ کو لے کے ہم ابھی تھوڑی یہ پروگرام کو ہم پانچ سات مند میں کلوز ڈون کرتے ہیں اس کے بعد اس پروگرام کو سٹاپ کر کے ہم دوبارہ آن لائن آ کر تو سفیدے کے بارے میں بھی بات کریں گے تو اقبال بھائی آپ سے سوال آیا ہے ایک ملکتہ روان صاحب جو ہے انہوں نے سوال کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اقبال بھائی سے میرا سوال ہے کہ جو بعض مرگے جو ہے وہ کراس بھی کرتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے مادیاں انڈے بھی دیتی ہیں لیکن انڈوں میں سے بچے نہیں نکل گئے اس کی کیا علاج ہے اس کی کوئی ہمیں رہنمائی کریں ابھیس بھائی جب ملکی اور مرگا ایک بندہ لگاندہ ہے تو سب سے پہلے وہ مرگی کے دھن کے اوپر ایک کیل بنا ہوا ہوتا ہے اس کیل میں بعض دفعہ سویلنگ ہو جاتی ہے اتنی زیادہ اس میں پیلے رنگ کا ہے مادا سب بن جاتا ہے تو وہ جب مرگا کراس کرنے کے لیے کوشش کرے تو بھی کراس نہیں کر سکتا کیونکہ مرگی کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس کیل کے سویلنگ کی وجہ سے اسی طرح نرک کے اوپر بھی وہی سویلنگ ہوتی ہے اس کے نرک کے کیل کے اوپر بھی تو یہ سب سے پہلا کام جو ہے جب بھی مرگی آپ چھوڑیں بچوں کے لیے تو وہ دونوں کے کیل اوپر والے آپ چیک کر لیں میں سویلنگ ہے تو ان کو دبانے سے ان کے اوپر ایک سراخ ہوتا ہے نیچرلی وہ سراخ میں سے وہ گاڑا مادہ بہر آ جاتا ہے اگر ویسے وہ گاڑا مادہ بہر نہ آئے تو چھوٹا سا کٹ لگا کے وہ گاڑا مادہ نکال لیں بہر اور سیکنڈی جو نر ہے اس کے نیچے جو پر ہوتے ہیں جو اس کی دم کی نیچے کراس والی جگہ کے ساتھ تو وہ پر بھی کٹ لیں کیونکہ بعض مرگے جو ہیں ان کے پر بہت لمبے ہوتے ہیں جب وہ جوان ہوتے ہیں تو تب تو وہ کراس کر جاتے ہیں صحیح طریقے سے جو جو وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ کراس کرتے ہیں تو وہ پروں کے اوپر ان کا مادہ اتنا کم ہوتا ہے تو انہی پروں پہ لگ جاتا ہے بجائے وہ مرگی کے اندر وہ مادہ جائے وہ انہی پروں پہ ضائع ہو جاتا ہے تو مرگی اور مرگا جو ہے نا بڑے ہیں تو نر کو چھوڑتے وقت سپیشلی نر کے اور مادہ دونوں کے نیچے والے جو پر ہے جو ان کی تم کے بلکل نیچے کراس والی جگہ کے نیچے ہیں وہ تھوڑے تھوڑے کٹ لیں کیچی کے ذریعہ آپ کٹ کے چھوٹے کٹ لیں تاکہ وہ صحیح طریقے سے کراس ہو سکتے اور جو بھی مواد مرگے کے جو سم سے نکلے وہ سیدھا مرگی کے اندر جائے پروں پہ نہ لگے اچھا یہ پروں والی بات جو آپ نے میں بتا ہی چیز ہے گروہ بھائی سے بھی پوچھتے ہیں اچھا یہ تو آپ نے بتایا نر کے بارے نے تو مادی کے ساتھ بھی کچھ ایسی پرابلم ہو سکتی ہے کہ نر باقی مادیوں سے تو بچے نکال رہے ہیں لیکن ایک مادی کے انڈے جو ہیں وہ خالی نکل رہے ہیں کیا یہ مادیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے اس کی کیا علاج اقبال بھائی اقبال بھائی آواز آ رہی ہے میری اقبال بھائی آواز آ رہی ہے میری گروہ بھائی میرے خیال میں اقبال بھائی کی میرے خیال میں ریسپشن آ گیا ہل رہی ہے ہاں ہاں گروہ بھائی یہ جو اقبال بھائی نے بتایا کہ نروں کے پار زیادہ ہو جاتے ہیں پھر نیچے اواز بھائی مادیوں میں بھی یہ چیز ہے جی جی مادیوں میں بھی یہ چیز ہے اواز کہ بعض مادیوں میں کمی ہو جاتی ہے اب جب بھی مرگا بچے نہ نکالے تو اقبال بھائی کی ریسپشن جا رہی ہے نہیں آ رہی ہے اقبال بھائی کی میرے خیال میں پھر سبشن جلی گروہ بھائی یہ مادیوں کے متعلق ہم پوچھتے تھے تو مادیوں میں بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے کیا مادیوں میں بھی اور نروں میں بھی ونٹ ایریا میں جو پر ہے نا وہ پوری طرح کٹ دینا چاہیے نکال دینا چاہیے اچھا وہ نکال دینا چاہیے نکال دینا چاہیے اور خوراک میں ان کو کیا دینا چاہیے خوراک میں کیا دینا چاہیے خوراک میں وہ ہی آنڈوں کا قوالیٹی بہتر ہو یا پھر مرگے اور مرگی کرسنگ کرنے کے لیے یا میٹنگ کرنے کے لیے انٹسٹڈ ہو ایسی چیزیں دینا چاہیے جیسے کہ ابھی ابھی میں نے بتا ہے شتاوری وہ ایک ٹیبلٹ فار میں بھی آتا ہے اور آلو ویرا جو ہے نا آلو ویرا جووس وہ دے سکتے ہیں اور شتاوری وہ ٹیبلٹ فار میں ہے وہ دے سکتے ہیں اور جیسے ہم ہمارے ساہب کہہ رہتے ہیں مالٹی منڈرل اور مالٹی وائٹمن وہ دینا چاہیے اور گہوں کا گھاس جو ہے نا دس دن کا گھاس جو ہے نا ٹین ڈے سولڈ گراس ویٹ گراس وہ دینا چاہیے بہت ہی ایکٹیو رہیں گے بہت ہی بہت ہی بہتر ہی چیز ہے وہ ہم نے تو آجما کے دیکھ رہا بہت ہی اچھی چیز ہے ویٹ گراس ہمیں ایک اور سوال آیا ہے ملک جعوید صاحب میں نے بار اور دوستوں کو دوبارہ بتایا کہ آپ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں جب کوئی سوال پوچھتے ہیں تو آپ ویڈیو شیئر کریں گے تو آپ کے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے لیکن جو ہمیں یہاں پہ آپشن آتا ہے شیئر کا تو بہت سارے دوست جو ہیں وہ شیئر نہیں کر رہے ویڈیو لیکن سوال پوچھیں تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شیئر کریں اور پھر بتائیں کہ دوست نے سوال کیا کہ ہمیں کیسے پتا چلے آپ آن لائن ہے تو آپ پیج کو لائک بھی کر لیں فالو بھی کر لیں جب فالو کریں گے تو جیسے ہم آن لائن آئیں گے آپ کو نوٹیفکیشن اسی وقت ملے گا تو اس کو جب آپ شیئر کریں گے تو یہ نالج اور دوستوں تک پہنچے گا مزید سوال آئیں گے تو جتنے سوال آئیں گے اتنے جواب زیادہ ہوں گے تو آپ دوستوں کو بھی نالج میں اضافہ ہوگا یہ کہانی افیشل پہ ہم انڈیا سے ہمارے مزبان گروہ چرن صاحب ہیں یہاں سے انگلینٹ سے میں بیٹھا ہوں پشاور سے ہمارے مزبان حاجی امین صاحب ہوتے ہیں ان کے آج انٹرنیٹ کا تھوڑا سا پرابلم ہے وہاں پہ چلسہ وغیرہ ہو رہا تھا جس وجہ سے ان کا انٹرنیٹ ڈون ہے آج اور وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں لیکن وہ بھی پکے ہمارے مزبان ہیں پشاور سے پاکستان سے حاکم بندیال صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور جوید پنوخیل صاحب جو ہے کہ بھانجے جو ہیں وہ قبال پنوخیل صاحب وہ ہمارے پکے گیسٹوں میں ہوں گے ڈاکٹر نیتیق صاحب جو ہے وہ ایک ویٹ سرجن ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے تو دوستو آپ سے تھوڑی دیر بار ہم دوبارہ بھی آن لین آئیں گے اور ہم سفیدے کے ٹاپکٹ کو ڈسکاس کریں گے آپ دوستو سے پھر یہی گزارش ہے ایک تو ویڈیو شیئر کیا کریں دوسرا کوشش کیا کریں کہ سوال آپ وہ کریں جو ٹاپک ہو اس سے ریلیٹیڈ اسی ٹاپک میں اگر ہوگی آپ کی بات تو پھر وہ زیادہ جو ہے ہم اس کو جواب دینے میں آسانی ہوگی کیونکہ ایک ٹاپک چل رہا ہوتا ہے ایک ٹاپک میں دس سوال کریں گے تو کل اگر کسی دوست کو کوئی چیز جاننے کی ضرورت ہوئی تو اس کو کیا پتا چلے گا میں کون سی ویڈیو میں جاؤں اور میرا مسئلہ جو ہے میرا سوال کا حل کسی اچھے شکاری سے ملے گا اس کے لیے ہمارے دو پرگرام ہوئے ہیں ایک پرگرام پچھلے ہفتے ہوئے جس میں ڈاکٹر پریٹیک صاحب بھی تھے اور گروہ چرن بھائی بھی تھے آج کا ہمارا پرگرام جس میں اقبال بھائی بھی تھے اور گروہ بھائی بھی ہیں اور اقبال بھائی کے انٹرنیٹ کی مسئلے کی وجہ سے وہ اب اس وقت شام شامل نہیں ہے تو آپ ویڈیو کو شیئر کریں گروہ بھائی یہاں پہ ایک سوال ہے کہ مرگی جو ہے وہ چھوٹے دیتی ہے یعنی یوٹیوب چینل پر بھی وہ پرگرام لوڈ ہے کیعنی افیشل پر بھی وہ پرگرام لوڈ ہے تو گروہ بھائی آپ کے طرف آتے ہیں بعد میں اقبال بھائی آئے ہیں اقبال بھائی سے پہلے یہ ذرا سوال بتا رہے تھے ان کی ریسپشن چلی گئی تھی ان سے کلیر کرنے اقبال بھائی آپ بتا رہے تھے کہ نروں میں تو یہ مسئلہ ہوتا ہے مادیوں میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے کراس ہوتی ہیں میں سے بچے نے نکلتے ہیں اس کی کیا وجہ اور کیا علاج ہے بعض مادیاں گیا ہیں وہ بھی اسی طرح سے بانٹوم کے شکار ہو جاتی ہیں جیسے ہم پردک کو لینڈل لنگ ہم اقبال بھائی کا جو وہ نہیں آرہا شاید انٹرنیٹ کی ان کی طرف کافی زیادہ جو ہے وہ مسائل ہیں انٹرنیٹ کی تو گرو بھائی ڈاکٹر پریٹیز آپ کو لیتے ہیں دوستو آپ کو گرو بھائی مرنڈو کا سوال پوچھا تھا انڈے مادی چھوٹے دیتی ہے تو اس کی کوئی وٹامنز کی ریزنز ہیں یا کہ کوئی کیا وجہ ہے بعض وہ تو مادیاں بہت کچی مل میں جب انڈے ہوتارنا شروع کرتی ہیں تو بھی وہ انڈے چھوٹے دیتی ہیں وہ کوئی پرابلمز میرے خیال میں نہیں ہوتی وہ دوبارہ دوسری جھولی میں ٹھیک بھی ہو جاتی ہے تو اس بارے میں گرو بھائی آپ ہماری کوئی رنمائی کریں گے یہ کوئی ویسے بیماری ہے کہ یہ کوئی ایسی بات میں بات نہیں ہے یا بیٹامنزی ہونے یعنی یہ نیوٹریشنل ڈیفیشنٹسی کہتے ہیں یعنی شیریر کے اندر پوشک پوشٹک تا جو وہ دینا وہ کم ہے دیکھئے ہم ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایک اچھا مرگہ آتا ہے ہمارے یاد میں اسے ہم کروسنگ کروا کے بچے لے لیتے ہیں بچے لینے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کو کھوڑک بیٹھنے نہیں دیتے اس کو چاہ یعنی دس پندرہ دن تیار کر کے پانی میں بار بار نالا کر کے اس کو تیار کر کے ایک دوسرا مرگہ آ جاتا ہے ہمارے یاد میں وہ بھی بہت اچھا مرگہ ہے ہم کیا کرتے ہیں اس کے پاس چھوڑ دیتے ہیں اسی طرح جو گیپ ملنا چاہیے وہ مرگی کو گیپ نہیں ملتی اس سے کیا ہوتا ہے انڈے دینے کے بعد جو نیوٹرینٹس جو ہے شریر سے باہر چلے جاتے ہیں وہ ریپنیش نہیں ہوتے وہ بار بار اس طرح کرنے سے مرگی انڈے دینے کے نمبر جو ہے نمبر بھی کم ہو جاتی ہے اور سائز بھی کم ہو جاتی ہے اور قوالٹی بھی کم ہو جاتی ہے اقبال بھائی آپ ہمیں بتا رہے تھے مادیاں جو بعض کا بانچپان کا شکار ہو جاتی ہے اس بارے میں ہمیں کوئی بتا رہے تھے انٹرنیٹ ہمارا ساتھ نہیں دے رہا تھا وہ بتائیے بڑی انٹرسٹڈ بات تو وہ ملکیاں جو ہیں جن میں یہ علامت زہر ہو جاتی ہیں کہ ان میں یہ مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ان میں بندہ ان کو مختلف طریقے سے ٹریٹمنٹ دیتا ہے جیسے نار کو دیتا ہے تب جا کے وہ ملکیاں جو ہیں انڈے دے گی تو ان میں سے بچے نکلیں گے جیسے ہم میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میری ایک ریسنٹی ایک ملکی جو ہے اس کو میں جس ملکی پھر پھر کیا کیوں اس کی میں نے دم ساری کارڈ دی اور بالکل چھوٹی کارڈ دی دم اس کی اس کے بعد میں نے اس کو جا بھی ایک ینگ مرگے کے ساتھ چھوڑا تو اس نے انڈے تھی یہ سارے بچے نکلے اب اس کے مسئلہ یہ تھا نا کہ وہ گڑی مرگی تھی اس کی دم جو ہے نا کافی لمبی تھی جب بھی اس کے اوپر کوئی مرگا بیٹھتا تھا وہ بالکل دم اپنی سیدھی کھڑی کارڈ دیتی تھی اور زمین پہ لیٹ جاتی تھی اور لیٹنے کے بعد وہ مرگے کو کراس نہیں کرنے دیتی تھی اپنی وہ دم اوپر اٹھاتی نہیں تھی اور جب اٹھاتی تھی تو اس کے پر سیدھے جو ہے نا مرگے کو چھپتے تھے وہ کراس نہیں کرتا تھا کوئی بھی مرگا اب جب میں نے اس کی دم میں نے اس کا یہ مرگ پکڑا اس کے بعد میں نے اس کی دم بلکل کارڈ دی بیج سے بلکل دم کے ندیق تھے تو اس کے بعد جناب اس نے جتنے بھی انڈے دیئے ہیں دس انڈے دیئے تھے نو بچے نکلے ہیں اور دوسرا جو ہے نا اس قسم کی مرگیاں جو ہے نا جو بانچ بان کا شکار ہوتے ان کے ساتھ میرا یہ سجیشن ہے کہ کوئی بندہ بھی ان کے ساتھ بھٹا مرگا نہ لگائے ان بھٹی مرگیوں کے ساتھ بلکل ینگ مرگا لگائے دو سال کا پٹھا ہو جو اچھی نسل کا ہو وہ پورے بچے دیں گی اور اگر آپ ان کے ساتھ بھٹا مرگا لگاؤں گے وہ کبھی بھی بچے نہیں دیں گی اسی طرح سے بھٹے مرگوں کے ساتھ ینگ فیمیل مرگیاں لگائیں نو ماہ کی دس ماہ کی بارہ ماہ کی پورے بچے نکلیں گے یہ جو ہم لوگ کرتے ہیں نا کہ مرگی بھی بھٹی ہوتی ہے مرگا بھی آگے سے بھٹا ہوتا ہے ان کو جب ہم آپس میں ملاتے ہیں تو ان میں سے دو یا تین بچے نکلتے ہیں تیرہ چودہ انڈوں میں سے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ دونوں کے ایک جینز کمزور ہوتے ہیں کمزور جینز ہونے کی وجہ سے ان میں بچے بنتے ہی نہیں ہیں انڈوں میں اور بعض مرگیوں کے انڈے جو ہے وہ اتنے ان کے چھلکے تک کمزور ہوتے ہیں نا تو وہ ویسے ہی ٹوٹ جاتے ہیں جب آپ ان کو مرگی کو کھڑک بٹھاتے ہیں بھر اقبال بھائی یہی بات میں تیسی بار ڈاکٹر پرٹیک صاحب نے بھی بتائی تھی کہ مرگیوں کے جو شل کمزور ہو جائیں تو اس وجہ سے ہوتے ہیں دوستہ ہمارے ساتھ ہمارے مذبان پشاور سے حاجی امین صاحب موجود ہیں راجی امین صاحب میں خیال میں اقبال بھائی کا تعرف تو کرانے کی ضرورتی نہیں ہمیں کسی قسم کی بھی کیونکہ جو اقبال بھائی ہیں جعوید پنوخیل صاحب کے یہ جناب بانجے بھی ہیں اور سارا شوق سمالا اور جعوید پنوخیل صاحب کے بارے میں آپ تو ہمیں بتاتے رہتے ہیں اور ساتھ ہی ڈاکٹر پرٹیک صاحب بھی آگئے ہیں ڈاکٹر پرٹیک صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اچھا ابھی ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں آجی صاحب بھی موجود ہیں اقبال بھائی بھی موجود ہیں دوستو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ابھی تو ہم نے انڈو پہ پروگرام کیا بہت سارا ہمارے آجی صاحب بھی لیٹ ہیں ڈاکٹر پرچیق صاحب بھی کام پہتے آئے ہیں تو سفیدے کے بہت سارے سوال آئے ہیں ہم پروگرام کو یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں اور دو منٹ کے بعد ہم دوبارہ آن لائن آئیں گے اور سفیدے کا علاج اور مرگوں کی ہیلت سے ریلیٹر جو ایشو ہیں اس پہ بات کریں گے تو آپ ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اور تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہوں اور آپ ٹھیک دو منٹ کے بعد دو سے تین منٹ کے بعد ہمارے ساتھ دوبارہ جوئن ہوں تاکہ ہم دوسرے ٹاپک کے ساتھ جو ہے کر سکے جانے سے پہلے جو ہے حاجی امین صاحب ہمارے ساتھ آئے ہیں یہ ہماری بدبختی ہوگی کہ ہم مستفید نہ ہو سکے اس بات سے ان سے جاتے ہوئے کیونکہ ٹاپک تو گھنٹا ہوگی حاجی صاحب ایک سوال آپ سے جو مادیاں اور نار جو ہیں وہ ان کے بوت میں ہی ٹلتے بچوں میں اس کے حوالے سے کوئی دیسی ٹوٹکا ہے اس کے بیسک وجہ یہ ہوتا ہے کہ مرگی کو آپ لوگ جو ہے غزا سہی نہیں دے کہ اس پر چر بھی چڑ جاتی ہے اس کا قدرتی طریقہ یہ ہوتا ہے جب یہ مرگی آنڈے دیتی ہے اسی کو اس آنڈے پر بٹا دیتے ہیں وہ قدرتی نیس آنڈوں کے لئے فٹ ہو جاتی ہے ہم تو اس کے پہلے پہلے یہ کرتے تھے کہ وہ چربی کی وجہ اس کے اس پر گد بھی نہیں چڑتے تھے اور پھر وہ بھانچ بھی ہو جاتی تھی تو جب یہ آپ دیکھتے ہیں کہ آنڈوں پر مرگی بھیٹ جاتی ہے تو یہ دانا مانا کچھ نہیں کہتی کبھی اٹ جاتی ہے کبھی تین چار دن تک یہ پھیر جاتی ہے تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ جو اس دیس مرگی میں وزن کی وجہ سے یا اس کا چربی کی وجہ سے یہ چیز آ جاتی ہے اس کو آپ بند کریں صرف پانی اس کے آگے رکھیں تین چار دن اس کو دانا مانا کچھ نہ دیں کبھی کبھی یہ ساگ ہم بولتے ہیں ایک قسم پر سپینش ہے یہ اس کو کھلا دیں یہ گرم بھی کرتی ہے اور یہ چربی بھی پھگلاتی ہے جب اس کی چربی ختم ہو جاتی ہے قدرتی طور پر یہ سب چیز کے لئے افیٹ ہو جاتی ہے اقبال خان نے جو بات بتائیے دم والی یہ صحیح ہے کیونکہ ہم نے کابل میں دیکھا ہے جتنے بھی وہ میٹنگ کے لئے جوڑے چھوڑتے ہیں نر کا بھی دم کاٹتے ہیں مادی کا بھی دم کاٹتے ہیں اس کا بہت فیکٹر ہوتا ہے اس میں یہ انہوں نے بہت زبردست چیز کی نشان نہیں کی ہمیں اس کی تاہیر کرتا ہوں یہ ایک زبردست فارمولین انہوں نے بیان کیا ہے اور یہ ہوتا ہے ایسا ہے اچھا ڈاکٹر صاحب اسی سے ریلیٹڈ لاس سوال کریں گے اس کے بعد ہم آف لیں جا کے دوبارہ آن لین آئیں گے سفیدے کے لئے سفیدہ کیا بماری اس کے کیا علاج ہے پر آپ کے مشروع سے ہم سفید ضرور ہوں گے ڈاکٹر صاحب ایک تو جو ہے یہ بتائیں کہ ان کی بیٹر سے یا مرگی کے نیچے بچے نکالنا سیم ہی ہے کہ آپ کیا سمجھیں بیٹر کے ہے دوسرا آپ کیا سمجھیں کہ آپ نے پچھلے پرگرام میں بھی بتایا تھا لیکن دوبارہ میں بتا دیں دوستوں کو کہ جو مرگیاں مرگے کروس کرتے ہیں ان میں سے بچے نہیں نکلتے تو ان کے جو بت بچوں میں نہیں پڑتے انڈوں میں تو اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا علاج کیا ہے جانی صاحب میں تو آپ کو بتایا تھا کہ اللہ پتی میں تھوڑے بہت ہوتے ہیں جس وجہ سے یہ جو مطلب جو انڈوں کے اندر وہ رگ نہیں بنتا ہے جو آپ بھول رہے ہوں نہیں بنتا ہے تو حاجی امین صاحب نے کہا ہے کہ گزہ جو ہے سائی نہیں ہے پیٹ کنٹینٹس زیادہ ہے اور جو ہے اس کو ہرمونل ایمبالنسز بھی ہو سکتے ہیں جس وجہ سے مطلب نہیں آ رہی ہے اور جو ٹریٹمنٹ انہوں نے بتایا ہے وہ بھی صحیح ہے اور لازٹ ٹائم میں نے جو بتایا تھا کہ پروٹین اور کاربوہیڈیٹ کا جو ریشیو اور ویٹامینز اور منرلز کا ریشیو جو دینا ہے وہ بلکل صحیح رہنا ہے اگر اگر اس میں تھوڑا بہت یہ زیادہ وہ کم اور وہ زیادہ یہ کم بھی ہوتا ہے تو اس میں ہنڈیٹ پرسنٹ یہ فوڈیٹی پر ایفٹ کرتا ہے ٹھیک تو اس میں آپ کیا سمتے ہیں بیسٹ کیا دینا چاہیے کوئی نام منسل آپ اگر وہاں انڈیا کی میڈیسن کا بھی نام بتائیں گے تو یہاں پہ گوگل پہ آتا سرچ کر کے سب کچھ نکلا وہی پرابلم ہو رہی ہے مجھے بھی کیونکہ یہاں پہ جو برینڈز ملتے ہیں دوائیوں کا وہ مطلب شاید پاکستان میں یا افغانستان میں دوسرے کنٹریز میں نہیں ملتے ہوں گے اسی لئے میں برینڈز کا جو ہے میں اس کو ٹاپک نہیں لے رہا ہوں مگر ہمارے یہاں ملتا ہے ویمرال جو ملٹی وائٹیمن ہے وہ بہت ہی ملٹی وائٹیمن ہے میں سپلنگ بتا دیتا ہوں اپنے اپنے وی آئی وی آر ای ل ویمرال ویمرال ٹھیک تو یہ آپ سرچ کر لیں گے گوگل پہ سب ہاں جی ملتا ہیں گے آپ کو تو وہ کس طرح دے لیتے یہ کتنے ٹائم پر یہ ہم جنرلی اگر مادیا زیادہ ہے یا جنور دس سے زیادہ ہیں تو ہم ایک لیٹر پانی میں یہ زیادہ تر پانی میں دیا جاتا ہے اور پانی اگر یہ ملاتے ہیں تو 24 آورز سے زیادہ نہیں رکھنا چاہیے پانی بدلنا چاہیے تو سمجھ لیجیے ون لیٹر میں ہمیں ون ایمیل ڈال ون ایمیل ان ون لیٹر تو اس کو کتنے ٹائم تک ایک مہینے تاک پندرہ دن تاک کنٹی آل بھر بھی چلائیے اس سے کوئی نقصان نہیں ہونے والا کیونکہ یہ صرف اور صرف ویٹیمنز ہیں اور منرلز ہیں اس میں کوئی ڈرگز نہیں ہے اس میں کوئی میڈیسن نہیں ہے تو اس سے کوئی نقصان ہونے والی بات نہیں شکریہ چاہیے 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 وہ ٹوپک اوپر لکھا ہو اور اسی ٹوپک پہ اسی پہ بات کریں تو میری طرف سے تو دوستو اجازت ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ آن لائن آنے تاکہ آپ اپنا دیان رکھئے گا آپ سے جلد بات ہوگی اکبال بھائی آجی امین صاحب ڈاکٹر دوستو اللہ آف آف